اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو میں چینل اومیر کا تو سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ جو ہے سیکنڈ پارٹ ہے فور اس کا کہ ہم کس طرح کس طرح جو ہے مارکٹ کو ریٹ کر سکتے ہیں مارکٹ میں کیا کا چیزیں ضروری ہوتی ہیں یہ اس کا جو ہے سیکنڈ پارٹ میں اپ لوڈ کر رہا ہوں فرسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس کا لنک کو دسکرش میں ڈالا ہوا ہے پر سارے چیزیں بیسیس ہوگا ہم انہیں ڈالی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کی لئے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ٹریڈ لینے کے لیے اب ہم یہ اس ویڈیو میں جو ہے ہم کینڈل سے کو ریڈ کریں گے کہ مارکٹ میں ٹریڈ لیتے وقت کینڈل کون کون سے بنتی ہے کن کن کینڈلز کو ہم نے اتیاد کرنی ہوتی ہے کون کون سے کینڈل جو ہے ہم ہمارے لیے ضروری ہیں ٹریڈ لیتے وقت دیکھنے کے لیے کلیر تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کنڈل لائک اور سبسکر لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو میں جو ہم آپ کو اس طرح کی انفرمیشن دیتا رہا ہوں اب فور ایکزیمپل ہمارے پاس یہ یورو یو ایس ڈی کا پیر اوپن ہے ورن آورہ کا ٹائم فریم ہمارے پاس اوپن ہے کلیر ہے اور نیو کنڈل جو ہے ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی اوپن ہے دس بچ کے تین منٹ اب یہاں پہ میں سب سے پہلے سپورٹ رزیسٹنس کچھ ہے میں یہاں پہ مار کروں گا کہ کون کون سا لیبل ہم یہاں پہ ٹریڈ لیتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم ٹریڈ نہیں لیتے اب میں یہاں پہ مارے پاس یہ والا ایریا جو ہے یہ ایک رزیسٹنس ہے کلیر اب رزیسٹنس کیا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رکاوٹ اور سپورٹ یہ والا یہ والا ایریا جو ہے ہمارے پاس یہ سپورٹ ہے کلیر ہے اس کو اچھے طریقے سے مار کرنا ہو تو وہ دیپلی کام ہے اس کی ویڈیو جائے وہ آلیڈی آپ کو اس پہ یوٹیوب کے پر مل جائے گی میرے چینل کے پر مل جائے گی آپ سمپلی وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ سپورٹ رزیسٹنس کیا ہوتی ہے کس طریقے سے جو ہم اس کو مار کر سکتے ہیں وہ بالکل ایک سمپل کرائیٹیریہ آپ اس کو مار کر سکتے ہیں اب یہ فور اگزیمپل ہمارے پاس یہ والا ایک لیول ہے ریپریزیسٹنس کا اور یہ والا ایک لیول جو ہے یہ سپورٹ کا ہے اب مارکٹ اس کے درمیان جو ہے وہ رینج کر رہی ہے یہ دیکھیں اس کو ایریا کو ہم کہتے ہیں رینجنگ کرنا کیونکہ مارکٹ جب بھی اب یہ دیکھیں یہ والا ایریا یہ پورا ایک مارکٹ اوپر گئی ہے یہ والی مارکٹ نیچے گئی ہے basically ہم نے یہ trade capture کرنی ہوتی ہے کہ مارکٹ میں ہم نے یہ والا move کیسے ہم catch کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے درمیان میں یہاں پہ کئی پہ trade لے لیں گے تو آپ جو ہے وہ پھج جائیں گے کیونکہ مارکٹ کا کوئی سیر پیر نہیں ہوتا کہ مارکٹ میں کہاں کہاں پہ کس کس لکے سے مارکٹ جا سکتی ہے clear اب یہاں پہ میں for example یہاں پہ لے دیتا ہوں کہ یہ والا ایریا جو ہے ہمارے پاس یہ resistance ہے اور یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے کہ آپ clear تو یہ والے ایریا کے اوپر جو ہے ہم وہ buy کریں گے اور یہ والے ایریا کے نیچے جو ہے ہم وہ sell کریں گے یہاں پہ simple sell this area اس والے کے نیچے جو ہے ہم وہ sell کریں گے below this area and above this area and below this area clear یہ buy جائے گی اوپر کیونکہ جب بھی مارکٹ اس والے resistance کو break کرتی ہے تو مارکٹ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے اس کو تب ہم لیں گے buy side کی طرف اس کے درمیان پہ ہم sell نہیں لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کے نیچے جو ہے ہم already sell کی طرف دیکھیں گے یہ basic چیز ہے اب آپ کو نہیں پتہ کے مارکٹ میں جو ہے یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا close کروں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ candles different color کے نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ red ہے یہ green ہے اور یہ والے red ہے green مطلب buy کی candle red ہے جو ہے وہ sell کی candle اب یہاں پہ اس کے structure بھی different ہے کہ یہ یہاں پہ اس نے بھی بنائی ہے یہ اس کی different languages آپ سو کہہ سکتے ہیں ایک candle کی different languages سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں تو یہ والا area جو ہے وہ یہاں پہ کوئی candle نظر نہیں آ رہی یہ بھی اکثر مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ gap آیا ہوئے تو mostly جو ہے یہ جب bank open ہوتے ہیں تو mostly bank میں جو ہے وہ gap آیا تھا تو اس کی ایک الگ لیدہ reason میں بتاؤں گا آپ کو آنے والے future میں اب سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو جو ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ ہمارے پاس trade trade میں candlestick کون کون سی ہوتی ہے clear اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ سیل کی ایک candle ہے ریڈ کلر مطلب سیل اب یہاں پہ یہ پوری candle جو ہے یہ بوڑی ہے اب اس کی بوڑی ہے یہ پوری اس کی وک نہیں ہے clear ہے اگر آپ کو توڑا دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وک نظر آ رہی ہے یہ ساری بوڑی ہے اس کے اوپر بھی چھوٹی سی وک ہے یہ بڑی وک ہے یہ وک ہے تو بوڑی اور چیز ہوتی ہے اور وک اور چیز ہوتی ہے clear یہ والی جو میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ وک ہے clear یہ بوڑی ہوگی اور یہ وک ہوگی یہ بہت سائیڈ کی طرف ہوتی ہے اوپر بھی ہوتی ہے اور نیچے کی طرف بھی ہوتی ہے clear یہ ہمارے پاس ایک پوری candle جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے اب جب بھی مارکٹ اب یہاں پہ دیکھیں مارکٹ پہلے نیچے آئی ہے اس کے بارے ریورس ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ وک اس نے بنا دی ہوئی ہے اب یہاں پہ یہ closing ہوئی ہے جہاں پہ اس کل ایک بوڑی بند ہوگی وہاں پہ جو ہے اس کی closing ہوتی ہے اب نیچ کینڈل جب اوپن ہوگی تو یہاں سے اوپن ہوگی جہاں پہ اس کی بوڑی ہے clear تو یہاں سے جب بھی اوپن ہوگی تو ہمارے پاس ری ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے مارکٹ اوپر کی طرف جاتی ہے clear ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے جب وہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کینڈل جو ہے وہ ری ٹیسٹ کر رہی ہے اس ری ٹیسٹ کر رہی ہے جب ری ٹیسٹ کر رہی ہے تو مارکٹ کیا کرے گی یہ پوری کینڈل جو ہے وہ ری ورس ہوجی ری ٹیسٹ کے بعد جب کی طرف آئے گی تو مارکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نیچے کی طرف شروع ہو جائے گی اور یہاں پہ جو ہے آپ کو اس طریقے سے ایک دیکھنے کو ملے گی یہ والی clear آپ کو اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی اس کا مطلب یہ کہ مارکٹ جب بھی most یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کینڈل نیوں اوپن ہوتی یا اس کی بوڈی کے پاس جو ہے وہ ریٹس کرتی ہے اگر تو مارکٹ اس والی پوری کینڈل کے اوپر چلے جاتی ہے تو that means to say کے مارکٹ جو ہے وہ بائی سیڈ کی طرف جا سکتی ہے اب for example اب ہی ہم سیل سیڈ دیکھ رہے ہیں بائی سیڈ کی طرف ہم باہر میں دیکھیں گے تو مارکٹ اس طریقے سے ایک پوری بوڈی بنا جاتی ہے بیک بنا جاتی ہے اور کینڈل جو ہے وہ اس طریقے سے کلوز ہو جاتی ہے اب یہاں پہ یہ والی کینڈل کا پچھلا ہائی جو تھا پچھلا لو جو تھا وہ یہاں پہ ہے یہ وک کا اور ٹروزمی جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے اب نیش کینڈل جب Open ہوئی ہے اس نے پوری convection ہی اس طریقے سے اسٰقے سے اس کے بعد نیچے آ گی ہے اور یہاں سے بوڈی شروع ہی ہےeron وڈی شروع ہوں کے یہاں پہ اس نے کلوزم جو ہے اس لیومہ کے نیچے کی ہے اس والی کینڈل کے نیچے یہ دیکھیں کلوزنگ جو ہی ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے that means to say کہ مارکٹ جو ہے وہ فردر ڈاؤن جا سکتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں سیم چیز یہاں پہ اب یہاں پہ کلوز ہوگی وک بنا دی ہے اب یہاں پہ جو ہے نیو کنڈل سے اوپن ہوگی کلیر نیو کنڈل اوپن ہوگی وہ اس طریقے سے اس کو ری ٹیسٹ کرے گی ری ٹیسٹ کر کے دن جو ہے مارکٹ یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈاؤن سٹر کے درف جا سکتی ہے اور اس طریقے سے مارکٹ جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بوڈی میں آپ کو تھوڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ وک ہے اور یہ والی بوڈی ہے اب یہ دیکھیں یہ والا جو لو ہے نا پریویسلی کنڈل کا لو جو ہے مارکٹ میشہ موسٹلی اس کو اس طریقے سے ری ٹیسٹ کرتی ہے یہ والی مارے پاس اب یہ والا ایریا مارے پاس دیسٹنس ہو گیا اور مارکٹ اس کو دوبارہ ٹچ کر رہی ہے جائے رہتی ہے تو یہ کنٹینیوزلی مارکٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن سٹر کی طرف جلتا رہتا ہے اب جب بائی سیڈ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بائی سیڈ کی طرف کیا ہوگا کہ مارکٹ جو ہے وہ دیکھیں یہاں سے بوڑی کلوز ہوئی ہے نیسٹ کنڈل جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے اوپن ہوکے وہ تھوڑے سی اوپن اس نے ویک بنائی ہے ویک بنائے مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے نیچے کی طرف چلے گئی ہے اس طریقے سے ایسے کلیر اب یہ ڈاؤن سٹر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ اس طریقے سے اگر آپ کرنٹلی مارکٹ دیکھیں گے تو وہ یہاں پہ اس طریقے سے مارکٹ بنا رہی ہوگی اس طرح یہ دیکھیں ری ٹیسٹ اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گی لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہی والی کنڈل جو ہے وہ یہاں سے ریورس ہو جاتی ہے اوپر کی طرف ابھی کنڈل جو ہے وہ اس طریقے سے پوری اوپر کی طرف چلے جاتی ہے اس کو جو ہے میں ابھی گرین کرو کر دیتا ہوں اس طریقے سے کلیر ہے اب یہ اس نے بھک بنا دیا اور مارکٹ جب پوری اس طریقے سے کلوز ہوئی اے کلوزنگ جو ہی ہے وہ اس کی اس طریقے سے ہو چکی ہوئی ہے کلیر ہے اب ڈیٹ مینز تو سیکھ یہ والا پورا ایریا اس ایک دو تین کینڈل کو اس پوری ایک بائے سیڈ کی کینڈل نے جو ہے وہ کور کر لیا ہوئی ہے دیٹ مینز تو سیکھ گی میں ہمارے پاس ہی ہے یہ존�ا ہی ہے وہ ایری ہے اس کو ہم کہتے ہیںanut لوگ کے گیرے جہاں پہ بائر جو ہیں یا جو ہیں باطلہ سے زیادہ مقدار میں جو ہے وہ ہوتے ہیںbs بینکٹرین کر رہے ہیں یہ گریر ہے اور یہ مووک کوچھ ہوتی ہے کہ اے سکریگے سے ہے اس میں ہے ч گروڑ والی اس کی کلوز ہوئی02 تو اس نے جو ہے یہاں پر پہلے اس کو ری ٹیسٹ کرے گی جیسے اس کو ری ٹیسٹ کیا تھا وہ پہلے اس کو ری ٹیسٹ کرے گی یہاں پہ جو ہے وہ وک بنائے گی اس کے بعد فردہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا سکتی ہے اس طریقے سے ایسے کلیر اس طریقے سے مارکٹ وک بنا کے پھر کنٹینیوزلی جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی اب ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس سکینڈل کا چارٹ ہوتے ہیں اب ہمارے پاس اس کے کے بعد جو ہے وہ یہ مارے پاس لیول ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں فور اگزیمپل یہ دیکھیں یہ مارکٹ جو ہے وہ بائی سیڈ کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اس طریقے سے یہ مارے پاس ایک کینڈل جو ہے یہ کافی اچھی بڑی کلوز ہوئی ہے کلیر ہے اور ہمارے پاس جو ہے نیسٹ کینڈل جو اپن ہوئی ہے وہ اس طریقے سے اس والی بوڑی کے پاس سے شروع ہوئی ہے نیسٹ کینڈل اور بجائے ری ٹیسٹ کرنے کے مارکٹ جو ہے وہ فردہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جانے شروع ہو گئی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی کوئی ویک نہیں ہے نیچے جو ہے وہ کوئی ویک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نیچے کی طرف جو ہے وہ بوٹم ویک نہیں ہے اگر تو اوپر کی طرف نہیں ہے وہ آپ کو فردہ بتاتا ہوں کلیر ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی کوئی ویک نہیں ہے تو that means to say کہ یہ والی ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فیک آؤٹ ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ ویک نہیں ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ویک نہیں ہے اب that means to say کہ مارکٹ کیا کر سکتی ہے مارکٹ اوپر تو جائے گی اوپر تو اس طریقے سے جو ہے وہ جائے گی لیکن کیا کرے گی کہ اوپر جا کے پوری کینڈل جو ہے اوپر جانے کے بجائے تھوڑی سی اوپر جا کے ساری جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس طریقے سے موو دیکھنے کو ملے گا پردر یہ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ وalan آیہ ہمارے پاس یہ فیک آؤٹ ہوتا ملے پاس یہ ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتا ہے مور سلا کرتہ ہی ہوتا ہے جب آپ کی نیچے جو ہے وہ اوپر سالہ کی طرف hidden topic نہ ہو اب میں اس کو جو ہے یہ تو ہمارے پاس ہوگیEtr کی طرف اب میں اس کو sel olhos کی طرف پر بھی آپ کا اٹھا زیتا ہوں selos کے چاہت ہوں ہمارے پاس یہ عنوą ہے یہ اس طریقے سے پس کی بک بنید ہے اور و مارکٹ جو ہے وہ یہاں پہ نیو کنڈلز نے اوپن کی ہے اب جب اوپن کی ہے تو اس کو ری ٹیسٹ کرنا چاہیے اوپس لی بات ہے کلیر ہے یہاں پہ اس کو ویک بنانے چاہیے اب یہاں پہ اس نے کو ویک نہیں بنائی اب مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے پوری جو ہے اس طرح جانے لگ پڑی نیچے کی طرف تو کیا ہوگا کہ مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف تو آئے گی اور یہاں پہ آپ بائی کی یا سیل کی انٹری لے لیں گے پوری سوالے لیول کے اوپر تو کیا ہوگا آپ کو تھوڑا سا پروفٹ ہوگا مارکٹ آپ کو پسائے گی اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ اوورال یہاں سے ریورس ہو دے گی اس طریقے سے کلیر ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو اس طریقے سے ایک اچھا کاسا جو ہے وہ لوس ہو سکتا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے میں کلر چین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ کو اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا اگر میں لیول کو مارکٹ کروں تو ہمارے پاس آپ نے یہاں ایک ایکpse challenge and our check response area clear ہے یہاں میں آپ کو BETột اب یہاں پہ basicly دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہاں اس کے اوپر اپنے بائی کرنا ہے اس کے نیچے جو اوپنے sell کرنا ہے کے اوپر بائے کرنا ہے اور سپورٹ کے نیچے جو ہے وہ آپ نے سیل کرنا ہے اب یہاں پہ کنفرمیشن کیا ہوتی ہے کنفرمیشن آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی فور اگزیمپل اب دیکھیں مارکٹ کی ہے ہمارے پاس کلوزنگ جو ہے یہ کینڈل اگر میں کینڈل کی بات کروں تو ہمارے پاس کلوزنگ جو ہے وہ اس والے لیول کے اوپر ہونے چاہیے اب کلوزنگ کیسے ہوگی ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ والی جو ہے ایریا اس طریقے سے یہ ہوتی ہے کلوزنگ یعنی کہ اس والے لیول کے اوپر جو ہے یہ بوڈی کلوز ہونے چاہیے وک نہیں وک اگر یہاں پہ اس طریقے سے کینڈل جو ہے کی بوڈی جو ہے وہ اس والے رینج کے اندر کلوز ہوتی ہے تو کہ تب بھی مارکٹ کا جو ہے وہ فیک آٹ ہوتا اور مارکٹ یہاں سے ریورس ہو جاتی ہے کلیر لیکن آپ کے پاس کنفرمیشن ضروری ہے کنفرمیشن کیا ہے کہ آپ کی جو ہے کینڈل وہ اس والے لیول کے اوپر کلوز ہونے چاہیے با اس سائیڈ میں بات کر رہا ہوں کلیر ہے اگر ہم اس کو نیکس دیکھیں تو آپ نے یہاں پہ انٹری کس طریقے سے لینی ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ کینڈل بار کلوز ہوگی سپورٹ پہ ریزیسٹنسی دیکھیں باہر اب نیکسٹ سکینڈل جو ہے وہ اس والی بورڈی سے ہو اس لیے باتیں شروع ہوگی کلیر اب وہ کیا کرے گی اس طریقے سے کلیر شروع ہوگی اب وہ یہاں سے پہلے اس کو ری ٹیسٹ کرے گی کسی ایریا سے کلیر ہے اگر وہ پہلے ہی اوپر جانے شروع ہو جائے گی تو اس کا میں نے آپ کو ریزن بتا دی ہوئی ہے کہ وہ بغیر کو بوٹم بک بنائے مارکٹ جو اوپر جائے گی اس کے بعد ری برس ہو جائے گی تو وہ کام ہم نے نہیں کرنا اس پر کنفرمیشن آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے تو مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ کا جو لیول ہے وہ اس طریقے سے مارکٹ جو ہے نیچے پہلے ری ٹیسٹ کرے گی ری ٹیسٹ بنا کے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے پوری کھینڈل وہ ری برس ہو ہوگی اور اس کا جو پیٹرن جو ہے وہ اس طریقے سے بنے گا ہی قالی رہی ہے اس طریقے سے بھی بنائے گی اس کے بعد ریبرس ہو جائے گی تو آپ نے اینٹری جو ہے اس والے بوڑی کے اوپر لینی ہے یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں آپ اور مزید تن فرمیشن کے لئے آپ اس والے ہائی کے اوپر بھی لے سکتے ہیں یہ والی کینڈل کا جو وک کا ہائی ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس والی لیول کے اوپر بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور سٹو پلوز جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اس والی کوک کے نیچے یہ والی وک کے نیچے ٹھیک ہے تو نیکس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا ٹارگٹ وہ اس طرح بنے کا اب کینڈل جو ہوگی وہ یہاں پہ اس طرح فردہ چلتی رہے گی اور یہاں پہ جو آپ کو وہ دیکھ پروفیٹ آپ کی پروفیٹ میں جاتی رہے گی اب یہاں پہ آپ سیل سیٹ کی طرف آ جائے اگر آپ نے سیل کی ٹریڈ لے لی ہیں تو ہمارے پاس ایم ایری ہے ایسا ہی ہے کلیر ہے میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ والا ایری ہے ہمارے پاس کلوزنگ ہو یہ نیچے ویکر کے ساتھ میں اس کا کلر چین کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلوزنگ ہوگی اس طریقے سے کلیر ہے نیچے کی نیچے چلی جائے تو پھر سیٹ اپ جو ہے وہ انویلل ہو جاتا ہے وہ اس والی ویکر کے آس پاس ہی کہیں پہ ریٹس کرے گی ریٹس کر کے کیا کرے گی اس کے بعد جو ہے مارکیڈیاں سے اوورال سیٹ کی طرف آ جائے گی اس طریقے سے کلیر ہے تو آپ کی آنٹری جو ہے وہ سیل سیڈ کی یہاں پہ ہوگی اس والے لیول کے اوپر کر لیں یا آپ اس والے ہائی کے کے اوپر یہ جو ہے سوالی لو کے اوپر جو ہے یہاں پہ اس طریقے سے پیچھلی والی کیلو کے اوپر آپ ٹرےڈ کریں گے سٹوپلو جو ہے وہ آپ کا اس والی کیلو کے اوپر ہوگا اس طریقے سے اور جو ہے آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کارنٹل فردلی ڈاؤن فردل رہ جاتا رہے گا نیشٹ کینڈل جب اپن ہوگی وہ اس طریقے سے پہلے یہاں سے اوپن ہو کے اس کو ریٹسٹ کرے گی اس کے بعد جو فردنیاں سے ڈاؤن جائے گی کلیر ہے تو یہ ہوتا ہے کیلو کے اوپر ٹرےڈ کرنے کا فائدہ یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی فور ایکزیمپل یہاں پہ آپ کو بوڈی ملے گی اتنی سی سی سیل کی اور یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ کافی زیادہ لمبی ملے گی کلیر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انیورٹیڈ ہیمل کینڈل تو جب بھی اس طرح کینڈل بنتی ہے تو نیش کینڈل جو ہی ہے وہ اس طرح سے نیچے آکے اوپر پوری جو ہے وہ ٹرینڈ چینڈ ہو رہتا ہے تو یہ آپ کو فردہ دیکھنے ہی ملے گی لیکن اگر آپ بائے سپورڈ کے اوپر ٹرےڈ کر رہے ہیں یہ والے لیول کے اوپر ٹرےڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو اس ٹرےڈی میں آپ کو بتائی ہے آپ اس کے اوپر ٹرےڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ پروفٹ ہوگا ایک لاسٹ چیز جو ہے میں فردہ آپ کو بتانا جاتا ہوں فور اگزیمپل یہ ہمارے پاس ایک لیول ہے یہ والا اور یہ یہ دو لیول ہے کلیر ہے اب مارکٹ کیا کرتی ہے مارکٹ جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہم نے بائے کی ٹرےڈ لینی ہے کلیر ہے تو مارکٹ یہاں سے اس طریقے سے نیچے آ رہی ہے تو یہاں پہ اگر تو یہ والا ایریا دو تین بار اس طریقے سے ٹرے کرنا چاہیے اس طریقے سے کلیر ہے اگر تو یہ والا ایریا ایک ہی دفعہ میں ٹچ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ والا ایریا ایک ہی دفعہ ٹچ ہوا اس کے بعد مارکٹ تھوڑا سی نیچے آئی ہے اس کے بعد مارکٹ نے اس کو بریک کرتے ہیں تب بھی یہ والا ایریا پر آپ نے ٹرےڈ نہیں لینی تب بھی یہ موسٹی جو ہے وہ فیک آٹ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو جتنا زیادہ رینج کرے گی مارکٹ اتنا اچھا بریک آٹ ہوگا جتنی دیر زیادہ رینج کرے گی اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ مارکٹ اس طریقے سے آئی ہے یہاں پہ اس طریقے سے اس کی درمیان جو ہے وہ گھوم رہی ہے اب یہاں پہ یہاں پہ مارکٹ آئی ہے تو یہ دیکھیں گے والا پورا ایریا جو ہے وہ ڈی ٹیسٹ ہونے والا پڑا ہوا ہے کلیر ہے تو مارکٹ یہاں سے تھوڑا سا کے لوگ نہ آئے گی لوگ نہ آکے اس کے بعد اگر یہ بریک آٹ دے تو یہاں پہ اس طریقے سے مارکٹ کا یہ پیٹرن ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ سمپلی بائی کی انٹری لیتے ہیں کلیر ہے اور سٹوپ لو جو ہے وہ ہمارے اس طریقے سے یہاں پہ چلتا اور بائی کی ٹریڈ ہی ہمارے اس طرق سے لیتے ہیں سیل کی طرف بھی جو ہے وہ سیم سناری ہوتا ہے تو یہ والا اس طرح کا پیٹرن بننا جو ہے وہ ضروری ہے یہ والا چھوٹا سا ایک پیٹرن بننا ضروری ہے کیونکہ اگر مارکٹ یہاں سے اوورال یہاں سے اس طریقے سے جانے لگ پڑے گی تو ہمارے پاس یہ والا پورا آئی ریٹس نہیں ہوا that means جو سے کہ مارکٹ اس کو پہلے ریٹس کرنا ضروری ہے اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہاں سے اوپر اور ڈاؤن سالے طرف جا سکتی ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا آنے والی مزید ویڈیو میں جب میں اس کو کورس کو ہم کور کریں گے تو جتنا پیچھے سکھا ہوگا ہم اس سب کو کمبائن کریں گے کمبائن کر کے ہم ٹریڈ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ ایزی لی رہے گا کلیر ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اگر آپ میں چینل پر نہیں ہوئے تو کانلی لائیو سفکر لازمی کیجئے گا تاکہ ہمارے مزید ویڈیو میں جو آپ کو انفرمیشن دیتے رہیں تو خیال دے گا اپنا اللہ حافظ